بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں دنان احمد صاحی اور صاحی آئی فارمیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں قائز اس ویڈیو میں ہم سی پلس پلس کے بارے میں پڑھیں گے کسی پلس پلس لینگویج کیا ہوتی ہے اس لیسن میں ہم سب سے امپورٹن چیز جو ہے کہ وہ آپ مختلف جو میں نے کورس سٹارٹ کیا ہے ان کو کیسے ایڈینٹیفائی کریں گے تو سب سے پہلے آپ پلی لیسٹ میں جائیں اور وہاں سے دیکھیں کون کون سے کورس میں نے شروع کروائے ہوئے ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یو ہے مارا لیسن نمبر ون ہم اس میں دیکھیں گے ہم جو بھی سٹڈی کریں گے وہ دیکھتے ہیں کیا کیا سب سے پہلے ان دیس لیسن وہی لرن آباؤٹ انٹروڈکشن ٹو سی پلس پلس چیگ ہو گیا اس کے بعد پڑھیں گے پروگرامنگ کیا ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں گے ہسٹری آف سی پلس پلس کیا ہے اور سٹرکچر آف سی پلس پلس کیا ہے تو گائے چلتے ہیں ہم اپنے ٹوپی کی طرف یہ تھوڑے سے میں نے کورنڈرامے پیچرز تھوڑی سی خود ڈرا کی ہیں مٹیریل گٹھا کر کے تو یہ دیکھتے ہیں کہ سی پلس پلس کی ہسٹری کیا ہے تو ہسٹریو سی پلس پلس کو ریڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نائنٹین سکسٹی سیون بی سی پی ایل لینگویج واس ڈویلیپڈ بائی مارٹن ریچیرز اپریٹنگ سسٹم اینڈ دی کمپائلرز گائز یہ سی لینگویج سے بھی پہلے لینگویج ایک بنائی گئی تھی بی سی پی ایل اس کے بعد سی لینگویج دریافت ہوئی اور اس کے بعد سی پلس پلس کو انٹروڈیوس کیا گیا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آفٹر ٹوئیئرز کین تھومسن ڈیویلپڈ پروگرامنگ لینگویج ایٹ ہیڈ اڈوانس فیچرز ایس کمپیرڈ ویڈ بی سی پی ایل دی یونکس آپریٹنگ سسٹم واس فرس ڈیویلپڈ ان بی ان نائنٹین سیونٹی ایٹ بی لی بورٹری گائز یہاں پہ ایک ایمپورٹن چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سی پلس پلس بہت ہی مشکل لینگویج ہے پروگرامنگ بہت ہی مشکل ہے تو یہ مشکل نہیں ہے آپ کو جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے وہ صرف تھیوری پہ ہوتا ہے اس لئے آپ کو مشکل لگتی ہے سو گائز لیکچر کو پوپر سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والے ویڈیو سے اپڈیٹ ہو سکیں گائز پہلے جو ہمارے دو تین لیکچر ہیں وہ ہوں گے انٹرودکشن کے اوپر تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ انٹرودکشن کو بھی ضرور پڑھتے رہیے گا کیونکہ بیسک کے بغیر آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے تو پہلے دو تین لیسن میں تھوڑی سی ہم تیوری کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پروپر ورکنگ سٹارٹ کریں گے تو پوائنٹ نمبر فور ہے ہمارے پاس سی پلس 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 واز دولپ سی پلس پلس کو ڈولپ کیا بیجر نی سٹور سٹاپ ٹھیک ہو گے اس نے ڈولپ کیا اس کے بعد اس کے دیکھیں it was اسٹینشن آف سی یہ سی کی سی لینگویج کی اسٹینشن تھی it was ڈیزائن فار یونک سسٹم انوائیمنٹ یہ یونک سسٹم انوائیمنٹ کے لیے ڈیزائن کی گئی اور اس میں اوبجیکٹ اورینٹیٹڈ پروگرامنگ ہوتی ہے تو آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سی پلس پلس کیا ہوتی ہے تو اس کو ریڈ کرتے ہیں سی پلس پلس is پروناونس از سی پلس پلس نوٹ ایز آلفابیٹ سی پلس پلس اس میانز اس پروناونس از سی پلس پلس اس پاورفول کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج اس آدوانس ورین آف سی لینگویج یہ سی لینگویج کا آدوانس ورین ہے اس کے باد دیکھتے ہیں دی سی پروسیجر لینگویج وائل دی سی پلس 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 ایز این اوبجیکٹ اورین ٹیٹیڈ پروگرامنگ لینگویج تو گائز یہ آپ نے سی اور سی پلس پلس کے درمیان تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس کو ذہن میں رکھ رکھنا ہے میں لیکچر کے انڈ پہ کوشش کیا کروں گا کچھ ایم سی کیوز بغیرہ بھی رکھتا کچھ قویز بغیرہ بھی تو آگے چلتے ہیں ہمارا پوائنٹ ہے ٹیپ سو جو پلس پلس میں کون کون سی جو آپ کر سکتے ہیں سی پلس پلس کو کر نے کے بعد تو وہ ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں دیر دیفرنٹ ایپ جو جو دیفرنٹ ایپ جنئے پروگرامر کے طور پر آپ کر سکتے ہیں آپ سٹارٹ آف ویڈ یور کوڈنگ کیرئر دیس ایس دی انفین سٹیج آف کوڈنگ اینڈ یو وڈ ریکوائر ایٹ لیس تری ٹو فور یئر ایر 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 تو آپ کو کوڈنگ ایر کتنا ہونا چاہیے تری سے فور یئر کا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ریویو انگ کوڈ اینڈ ٹیکنیکل یور جو انکلو ٹھیک ہے آپ کی جو بس اس میں یہ چیز انکلو ہوگی جو میں آپ کے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگیا سینئر پروگرامر آپ سینئر کوڈنگ ایسپیرینس ہونا چاہیے جتنا کہ جونئر پروگرامر کے لیے اتنا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کلائنٹ کو بھی انٹریکٹ خود ہی کر سکتے ہیں جونئر پروگرامر کلائنٹ کو انٹریکٹ نہیں کر سکتا سینئر پروگرامر کے سوٹوئیر ڈیویلپر کے طور بھی آپ کام کر سکتے ہیں مارکیٹ میں یہ پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نون ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کی بارے میں بھی سر ریڈ کر لیں آپ یہ دیکھیں یہ ہے کوالٹی انیلیس تو آپ کوالٹی انیلیس کے طور پر کام کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیزائنیٹ پاس آج کل اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے گیم پروگرامر کا جی اکثر لوگ گیمگ کے ذریعے بہت پیسک مارے ہیں جیسے ڈرٹ بائک جو ہے وہ چائے والا کی ہے گیمگ گیم ہے اس نے بہت پیسک مائے وہاں سے یہ دیکھیں دیس پوسٹ پورڈ انٹیری پولفیر کریٹیرین آف سوفٹ انجینرین اور کمپیوٹر سائنٹیس ہو اسینچلی ڈیویلپ کوڈ بیس فار گیم ریلیوینٹ سوفٹ ہوگیا آپ سوفٹ ڈیویلپ کر سکتے ہیں گیم کے ریلیوینٹ ٹھیک ہوگیا سوفٹ دیویلپ انجین یہ کام کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے یہ اس کو ریڈ کر لیں آپ تھوڑا سا تو اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ سی پلس 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 پر کام کر سکتے سب سے بڑھ کر ایک چیز ہے کہ آپ اپنی کوڈ خود بھی بنا سکتے ہیں پروگرامنگ میں پروگرامنگ آرٹ کی ٹیک کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں یہ ورڈ انٹیل یا فورس کر ایٹرین اور سوفٹ انجین ایرنگ وید مور دن فائی ویئر اف ایسپیرین آپ کا ایسپیرین کتنا ہونا چاہیے فائی ویئر کا ایرنگ اور اس مری پروڈجیک ایسپیرین ایسپیرین کی پروڈی آپ سی اور سی پلس 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 سکتے ہیں مشکل نہیں ہے اس میں لیکن آپ کو اگر آپ اپنے شعبے کے ساتھ ہیں تو ہی آپ سکھ سکتے ہیں در وائی صاحب جھ دکی بالے کام سے نہیں سیکھ سکتی یہاں پہ ہے یہ اگلا یونک شیل سکریپٹنگ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں دیر آر آلوٹ آف اپرشیونٹیز ان دی فیلڈ ایف یو آر ان اسپرٹ ان سی این سی بلاس بلاس آپ کو اسپرٹ ہونا چاہیے اس لینگویج میں تو چلتے ہیں بیک گئے ہوں بیک انڈ ڈویلپر کی طور پر جو جو میں آپ کو ویب ڈویلپنٹ کرا رہا ہوں بھی وہ فوسٹ انڈ ڈویلپر کے طور پر کرا رہا ہوں اس کے بعد سٹارٹ کریں گے بیک انڈ ڈویلپر کی طور پر کیسے ہم اپنی ویب سائٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے یہاں سے آلسو کارڈا سرور سائٹ ڈویلپر اس کو سرور سائٹ ڈویلپر بھی کہتے ہیں یور پرائمری فوکس وڈ بی آن دی ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم سکریپٹنگ اینڈ آرکی ٹیکچچر اوف یور کامپنیز ویب سائٹ ٹھیک ہوگا کامپنی کی ویگ سائٹ کے آرکی چیک پر ہوگا آپ کا سکریٹنگ ہوگا اور ڈیٹا منیجمنٹ پر آپ کا مین فوکس ہوگا اس فیلڈ میں بیک انڈ ڈویلپر کی فیلڈ میں یہاں پہ جاتے ہیں ایمبیڈ انجینئر ایمبیڈ انجینئر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی الیجی بیلٹی کرائیٹیریہ کیا ہونا چاہیے بی ای بی ٹیک ڈگری ان یور کمپیوٹر سائنس اور انفرمیشن کام کر سکتے ہیں یہاں پہ آگیا جی بائیو انفرمیشن انفرمیٹیشین بائیو انفرمیٹیشین کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں یعنی اس کی فیلڈ تھوڑی سی بائیو کے ریلیٹیڈ بھی ہے اپ آرسن ویڈا ڈگری ان کمپیوٹر سائنس ویڈا سپیسیلائزیشن بائیو انفرمیٹکس is the most preferred for this position یعنی اس کو سپیسیلائزیشن بھی کرنے کرے گی ہے بائیو انفرمیٹکس میں اور دوسرا اس کے ڈگری ایک ہونی چاہیے کم از کم کمپیوٹر سائنس میں ٹھیک ہو گیا ہے اس کے بعد ہے جی کمپیوٹیشنل بائیو بائیو لوجیسٹ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں آپ اس میں الگریتھمز اور موڈلز تو انڈرسٹینڈ بائیو لوجیکل سسٹمز اور موڈلز شامل ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم ریڈ کریں گے اس میں کیا شامل ہے سب سے پہلے ہے جی ہیڈر فائل ڈیکلیریشن سیکشن اس میں کیا ہوتا ہے ایک ہیڈر ہوتا ہے ہیڈر فائل یوزڈ اور لیسٹیڈ ہیڈر فائل جو یوزڈ کی جاتے ہیں وہ کون سی ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جی پروٹوکول ڈیکلیریشن فار ڈیفرنٹ لائبریری فانکشنز ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب ہیڈ آلسو انکلیویڈ یوزڈ فار ڈیفرنیٹ فار ہیڈر فائل اس کے بعد بیسکلی ہو گیا پری پروسیسر ڈیکٹریریز ٹھیک ہو گیا یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں سیکشن 2 گلوبل ڈیکلیریشن سیکشن ہے اس میں کیا ہے ٹیکلیریشن ٹیکشن آریر گلوبل ڈیکلیریشن میند کلیوڈ گلوبل ڈیکلیریشن ہراً ہوں گا سٹرکچر ہوا گا ڈیکلیریشن کلاس ہو گی ڈیکلیریشن Viagner ہو گا اس کے بعد چلتی ہے سیکشن نمبر 3 پیم سیکشن نمبر 3 کیا ہے کلاس ڈیکلیریشن سیکشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے جے تھی تھی مین فنکشن اس کے بعد آیا ہے سیکشن نمبر 5 میتر دیفنیشن سیکشن ایکشلی دس سیکشن کن بی کونسائیڈر ایس سب سیکشن فار گلوبل دیکلیریشن گلوبل دیکلیریشن کا یہ سب سیکشن بھی ہو سکتا ہے اس نے کہا ہے کہ کلاس دیکلیشن اور آل میترز آف دیر کلاس آر دیفنیت نیسٹ ٹھیک ہوگے یہ فنکشن آگیا ہے ایچ این ایوری پروگرامنگ سی پلس پلس پروگرام آلویز سٹارٹ ویڈ مین فنکشن تو یہ جو پروگرامنگ ہے وہ ہمیشہ مین فنکشن سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ بھی لیں گے ہم ایک ایسیمپل کے ساتھ کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہے دس ایس اوپشنل سیکشن یہ اوپشنل سیکشن ہوتا ہے ضروری نہیں ہے یہاں پہ جنری میتھرڈ یوز ان پروگرامنگ ٹھیک ہوگیا یہاں پہ آگے یہ سٹرکچر آف سی پلس 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 پروگرامنگ سی پلس پلس پروگرامنگ کا جو سٹرکچر ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہے ہم آجے پاس سی پلس پلس پروگرامنگ لینگویج is most popular لینگویج آفٹر سی یہ سی کے بعد بہت ہی پاپلر لینگویج تھی اور ہے بھی اب تک ٹھیک ہوگیا سی پلس پلس first orientated programming language orientated programming language ہے وہی ہے سمرائز سٹرکچر جو سی پلس پلس ان دی فولوینگ پیچر پیچر میں ہم نے سمرائز کیا اس کو یہ پہلا ہے جی ہیڈر فائل ہوتا ہے اس کے بعد global declaration ہوتا ہے class declaration method definition ہوتا ہے کیا پہ main function اور پھر method section ہوتا ہے ان سب کو ملا کر ہم پروگرامنگ کرتے ہیں what is programming language programming language اصل میں ہوتی گیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سی read کر لیتے ہیں coding language used by programmers to write instructions data computer can understand to do what the programmer یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو instruction دے رہے ہیں coding کے ذریعے computer کی ایک اپنی language ہوتی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے اور ہماری language کو computer نہیں سمجھ سکتا تو یہاں پھر درمیان میں compiler ہوتا ہے جس کو ہم instruction دیتی ہیں تو جس کو ہم coding دیتے ہیں وہ coding کیا ہے وہ coding programming language ہے most basic کارڈ لو لیول ٹھیک ہو computer language is the machine لو لیول کیا ہوتا ہے وہ computer machine ہوتی ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ a computer can run execute very fast without using any translator or interpreter program ٹھیک ہو کمپیٹر یوز کرتا ہے binary coding ٹھیک ہوگا code یوز کرتا ہے تو اگر ہم code لگائیں گے تو وہ بغیر compiler یا translator کے code fast وہ کرے گا ٹھیک ہوگا اس کے بعد آگیا ہائی language are much simpler to use need another program ٹھیک ہوگا compiler to convert the hi code into machine code ٹھیک ہوگا ہائی code جو ہے ہمارا code ہماری language ہے اس کو convert کر دیتا ہے وہ جو code دیتے ہیں ہم اس کو convert کرتا ہے وہ machine کے code میں are therefore slower also called computer language اس کو ہم computer language کہتے ہیں یہ جی یہ آدمی ہے جس نے C++ language کو introduce کر آیا اس کے بعد یہ ہمارا lecture تو گائز اگلا لیسن بھی تھوڑا سے read کر لیتے ہیں یہ ہے جی pre processor ڈریکٹریفز کیا ہوتا ہے the instruction that are given to compiler جو کمپائلر کو ہم instructions دیتے ہیں وہ preprocessor ڈریکٹریفز ہوتے ہیں beginning of the actual program are called preprocessor ڈریکٹریفز ٹھیک ہو گیا یہ definition ہے there are also known as compiler ڈریکٹریفز جو instructions ہم اس کو دیتے ہیں کمپیوٹر کو وہ ہے preprocessor ڈریکٹریفز compiler ڈریکٹریفز بھی اس کو کہتے ہیں compiler یعنی translator پروسسس پری پروسسسر ڈریکٹریفز کونسیٹس آف انٹریکشنز ہو دی فاردی کمپائلر یہ کمپائلر کے لیے instructions انکلیوڈر کی رکھتا ہے یہاں پہ preprocessor ڈریکٹریفز نارملی سٹارٹ ویدہ نمبر سائن ہیش مشہہ ہیش سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا and the keywords include definite کبھی کبھی یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے include کبھی یوز کیا جاتا ہے یہ definite for example example کے طور پر ہم نے یہ نیچے ایک دکھایا ہوا ہے یہاں پہ include کے ساتھ بھی میں نے hash یوز کیا ہے یہ کمپلسری ہے اس کے بعد یہ ہے ISO team یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کیا ہے یہ main function یوز کیا ہے اس کو یہ کاؤنٹ یوز کیا ہے this is my first program یہ instruction اس کو دی ہے کہ میں پروگرام کس پہ بنا رہا ہوں اب پروگرام example is given below the first statement of the program is preprocessor directives یہ جو first statement ہے یہ ہمارے پاس preprocessor directives ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں this preprocessor directives has been written include the ISO stream header file یہ ہمارے پاس header file جو include preprocessor کے درمیان preprocessor اور angle brackets کے درمیان ہے یہ ہے ہماری header تو یہ header فائل کے بعد میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں the preprocessor directives include is used to add header file header file add کس کے ساتھ hash کے ساتھ ہمیشہ hashtag the name of the program is written in angle brackets angle brackets پروگرام کا name لکھا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا name of the header file یہ header file ہے ہمارے پاس basically ساری ان angles کے درمیان میں ہم name لکھتے ہیں پروگرام کا جس مقصد کے لئے پروگرام بنا رہے ہیں the name of the file is written in angle brackets after include hashtag include directives it can also be written in double quarts اس کو double quarts میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ angle brackets use کر لیں double quarts use کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پہ اس کے بعد main function main function میں نے پہلے بتایا یہ main function ہے پروگرام کی statement کیا جس مطلب پرپس کے لئے use پروگرام the main function indicates the beginning of a program of a c++ program the main یہ main function جو ہے یہاں پہ لکھا جائے گا brackets must be include in every c++ program when the c++ program is executed جب بھی پروگرام executive ہوگا تو یہاں پہ ہم اس کو use کرنا پڑے گا جب بھی کوئی پروگرام بنا رہے ہو تو the control goes directly directly to main function control کا پہ ہوتا ہے main function syntax is main function syntax یعنی اس کا جو coding ہے اس کو syntax بھی بولتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں c++ statement کے اوپر this statement of the program are written under the main function guys یہ پہلے بھی بتایا میں نے آپ کو یہ جو main function ہے اس کے درمیان میں اس کے نیچے لکھی جاتی ہے ہماری statement پروگرام کی پروگرام ہم کس مقصد کے لئے دیکھیں کس مقصد کے لئے یوز کریں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ between the curly brackets یہ دیکھیں یہ brackets یوز کی ہیں میں نے یہاں پہ یوز کریں گے ہمیشہ اس نے کہا the c++ statement are written normally written in lowercase letters but in some exceptional case lowercase میں لکھا جاتے لیکن exceptional case کوئی ہوتے ہیں مقصود اس کے سو سکتے ہیں important یا significant case ہو سکتے ہیں جہاں پہ ہم لکھتے ہیں اسے اپر case میں keywords کیا ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں keywords کیا ہوتے ہیں words 005 ۱ ۸ ما ۱ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ مین کو یوز کیا جاتا ہے انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ پروگرام کی سٹارٹنگ ہے ٹھیک ہو گیا انکلیوڈ کو یوز کیا جاتا ہے ہیڈر فائل کے لیے اور انڈ کو یوز کیا جاتا ہے انٹیجر ٹائپ ویریبل کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے کیورز جو کہ کمپلسری ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ اس کی کیورز کی ورڈز ڈیٹا سپیشل فارسیز ٹھیک ہو گیا all these words are keywords of c++ یہ c++ کے کیورز ہیں the keyword can not be used as variable in names in program کیورز جو ہیں ان کو variable name کے طور پر پروگرام میں use نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آگیا ٹوکن دیکھتے ہیں ٹوکن کیا ہوتا ہے program statement concepts of variable names keywords constants punctuation marks operations extra in c++ these elements of a statement are called tokens in statement کو ہم کیا کہتے ہیں tokens کہتے ہیں تو in the following program statement یہ جو statement کی program program کی statement ہے اس میں main یہ جو bracket ہے درمیانی bracket ٹھیک ہو گیا a b int and punctuation marks punctuation marks جو ہیں کاما جو ہیں کاما جو ہیں and semi کولنز اور ٹوکنز ڈی پروگرام یہ پروگرام کے ٹوکن ہے یہ main بھی ٹوکن ہے یہ بھی ٹوکن ہے یہ بھی یہ بھی انٹ بھی بھی سمی کولن یہ سب ٹوکن ہیں variables کیا یہ سب تو ٹوکن ہیں تو دیکھ ہم variables کون سے ہیں a quantity whose value may change during execution of the program is called variable it is represented by number symbol اور name جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا کہ مطلب کے نئے کے پڑھا 9 10 بھی پڑھا ہوا variables جو ہے پروگرام کی execution کے درمیان وہ ہے ہمارا symbol اور name کے ساتھ represent کیا جاتا ہے وہ variable ہوتا ہے a variable is also known as object in c plus plus variable کو object بھی کہا جاتا ہے c plus plus a variable name concerns of alphabets and digits alphabets and digits پر مجتمل ہوتا variable name ٹھیک ہوگے اس کے بعد آگے چلتے ہیں role of writing variable names variable names کو write کرنے کے کون سے rules ہیں ان کو دیکھ لیتی ہیں یہ آپ نے جب بھی program لکھنا ہے تو run کرانا ہے program کو تو یہ چیزیں آپ نے ضرور ضرور ایک بار read کر لیا کر نی ہے یہ دیکھیں following rules for writing a variable name in program in c plus پلس ٹھیک ہوگے first character of variable name must be an alphabetic character پہلا character جو ہے وہ alphabetic character ہونا چاہیے underscore can be used as first character of variable name underscore کو جب بھی use کیا جائے گا وہ first character of variable name کے طور پر use بلوک سپیس جو یہ ہم سپیس دیتے ہیں یہاں پہ سپیس بار پہ بار بار بٹن دبا کر جو ہم سپیس دیتے ہیں وہ پروگرام میں variable name میں allowed نہیں ہے تو آپ نے گریز کرنا ہے یہاں پہ سپیس دینے میں کے بعد ہے special character اچھ 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 امیت medical operations ہیں ٹھیک ہو گئے یہ hashtag ہے یہ sign ہے ٹھیک ہو گئے cannot be used is variable name اس کو بھی variable کے name میں نہیں لکھیں گے دوبارہ دیکھ لیں یہ rules کس کے ہیں rules of writing variable names variable names کو write کرنے کے rule ہیں reserved words cannot be used as variable names جو reserved words ہوتے ہیں ان کو ہم variable name کے طور پر نہیں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ہے maximum length of the variable name depends upon the compiler of c plus plus maximum length جو ہوتی ہے variable name کی یہ بھی ہوسکتا ہے اکثر پہ کوشن ہو یار اس کی length کتنی ہو سکتی ہے تو maximum length ہو جو ہے variable name کی وہ compiler پر demand کرتی ہے c plus پلس کے ٹھیک ہو گیا variable name declared for one data tab cannot be used to declare another data tab ٹھیک ہو گیا ہے یہاں پہ ہماری کورس کی outline ہم نے اس میں کیا کا سکھا basis structure c plus programming prospectation main function header file c plus variables سکھا variables rules سکھے main three parts prospective directories main functions c plus statement main function of یہاں read کر لیا ہے تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا lecture اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کرنا اور ویڈیو کو share کرنا مت بولے گا ہم ملیں گے اپنے اگلے لیسن میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا stay home safe life اللہ حافظ رکھئے